پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سنگنے والی ناک دی ہے اور چلنے پھرنے والے ہاتھ پیر دی ہیں دھڑکنے والا دل دیا ہے سوچنے والا دماغ دیا ہے جس اللہ نے بغیر مانگے سب کچھ دیا ہے وہ اللہ اگر ایک بات کو حکم دے تو میں پورا کیوں نہیں کر رہا بندہ اس پر کتائی کیوں کرتا ہے تخصیر کیوں کرتا ہے اس کی دو وجہ ہیں تخصیر اس لئے کرتا ہے یا تو غفلت ہے یا تو جہالت ہے اور یا جرت ہے جہالت اور جرت کی وجہ سے انسان تخصیر کرتا ہے یا تو انسان میں جہالت ہے جہالت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اس عمر پہ جب میں عمل کروں گا اس نماز پابندی سے ادا کروں گا روزے کو ادا کروں گا زکاة کو ادا کروں گا حج کو میں پورا کروں گا یہ آخرت کے ساری امور میں پورا کروں گا تو آخرت جو مجھے ملے گی اس آخرت کی قدر و قیمت کیا ہے ان خزانوں کی شان کیا ہے جنت کی نعمتوں کا جو ہے حسن و رانائی کیا ہے یہ اصل بھی ان چیزوں سے جاہل ہے یہ ان چیزوں سے جاہل ہے وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ بھی آخرت کے امور کا کمال ہے کیا یہ دنیا یہ کچھرا قسم کی جو دنیا اسی پر فریفتہ رہتا ہے وہ سمجھے یہ دنیا یہ اصل ہے بھئی نماز چھوڑ کر میٹھی نیند سوتے رہ گئے وہ سوچتا ہے میٹھی نیند سبحان اللہ میٹھی نیند پتہ کیا چیز ہے لہٰذا میٹھی نیند اب کپڑے شریعت کے مطابق ہیں نہیں پہن لیا جی بہت بہت کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں تو گوہ ہے کہ دنیا کی وہ چیزیں جو فنا ہونے والی اس کی تو قیمت ان کی نظر میں ہے لیکن آخرت کی قیمت سمجھتا نہیں تو یہ اس جہالت کی وجہ سے تو گوہ ہے کہ اس کے اندر جہالت اور جرت ایک تو یہ جہالت ہے آخرت کی قدر و قیمت پتہ نہیں اگر اس کو آخرت کی قدر و قیمت پتہ چل جائے تو پھر دنیا کے اندر جیسے یہ دو ٹکے کی خاطر اپنے نیند توڑ دیتا ہے دو ٹکے کی خاطر نہ برف دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے اپنے دو ٹکے کی خاطر نوکری پہ پہنچتا ہے جاب پہ پہ پہنچتا ہے کھیتوں میں کھیتی کرنے پہنچتا ہے سردی ہو یا گرمی ہو کسان اپنی کھیتی باڑی کے لیے اپنے کھیت میں پہنچتا ہے تھنڈے پانی کے اندر قدم ہیں اور اپنے دھان کی اور چاول کی فصل لگا رہا ہے تھنڈے پانی کے اندر جا رہا ہے لیکن اس کو اس کی پروانی کیوں اس لئے کہ اس کو دنیا کی قیمت نظر آتی ہے چھے مہینے سال کے بعد فصل آئے گی منڈی میں بیچو گا پیسہ حاصل ہوگا تو دنیا کو امور کی اس کو قدر و قیمت ہے لیکن فرمایا کہ آخر کی امور کی جب قدر و قیمت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کی جہالت ختم ہو جائے اور علم نبوت کی روشنی میں یہ آخر کی قدر و قیمت اگر سمجھ جائے کہ اس کی قیمت تو ایسی ہے کہ مالا ان رات ولا ازون سامیت ولا خطر علا قلبی بشارین جب یہ حالت ہو جائے گی تو فرمایا کہ دنیا اس کو فانی اور بل کو کچھرا لگے گی اور دنیا کو ٹھوکر مار کے زود اختیار کرے گا اور آخر کی امور محنت کرنے لگے گا لیکن یہ چونکہ جاہل ہے ان چیزوں سے اس لیے یہ جہالت جو ہے یہ جہالت اصل میں اس سے ہی سارے کے سارے امور کے اندر تقصیر کرواتی ہے اور یہ اس دھوکے میں پڑھ جاتا ہے اور دوسرا دوسرا اس کے اندر جہاں جررت جررت اس کے اندر جررت اور بے باقی جررت کی اس بات کی ہے جررت اس بات کی ہے کہ وہ سوچتا ہے یار اللہ غفور رحیم ہے یار اللہ بخش دے گا بھائی کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا یار گناہ کر رہا ہے معصیت کر رہا ہے نمازیں چھوڑ رہا ہے روزیں توڑ رہا ہے وہ کہہ دے یار اللہ غفور رحیم ہے کوئی نہیں یار اللہ نے جنت میں ہمیں بھیجنے اللہ جنت میں کس کو بھیجنا ہے اللہ کی اتنی جنت ہے یار ہمیں جنت میں جائے گے بھائی نہیں وہ جررت گوہ ہے کہ یہ بے باقی اور جررت ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب غلط سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گوہ ہے کہ وہ ایڈوانٹیج لے رہا ہے وہ جو ایڈوانٹیج لے رہا ہے اللہ کی رحمت سے یار کوئی بات نہیں یار کر لو اللہ غفور رحیم ہے بخش دے لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتا دیئے میں غفور رحیم کس کے لئے ہوں انی لغفار لمنطاب وما عاملہ صالحہ میں غفور اس کے لئے ہوں کہ جو ایمان لایا اور جو عمال سالحہ کرتا رہا توبہ جس نے کی جو توبہ اختیار کر کے عمال سالحہ کی زندگی اختیار کی میں اس کے لئے غفار ہوں میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا لیکن جو گناہ و معاصیت بھی پڑھا رہا اور گناہ معاصیت کر رہا ہے اور کہتا اللہ غفور رحیم ہے اللہ بخش دے گا اس کی مثال تو وہی ہے کہ وہ یہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں نے جی اس میں میٹھا ڈال دیا ہے لہٰذا یہ چیزہ میٹھی ہو گئی حالانکہ میٹھا ڈالا نہیں ہے بس زبانی کہہ کہ جی میں نے میٹھا ڈال دیا ہے لہٰذا یہ شرب بن گیا ہے لیکن جب اس کو چکیں گے تو پھیکا پانی ہے آپ کے زبانی کہنے سے کہ میں نے اس میں میٹھا ڈال دیا تو اس سے وہ میٹھا نہیں ہوگا عاملی تو اس پر ڈالنا پڑے گا بلکل اسی طریقے سے آپ یہ کہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا وہ غفور رحیم کس کے لئے ہے وہ ان لوگوں کے لئے جو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں تخصیرات کو ماف کر دے اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے بخشی کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ تو انسان سے تخصیر کیوں ہوتی ہے کہ اس سے جہالت جہالت کی وجہ سے اور جہالت میں نے بتایا کہ جہالت کی سے امور آخرت کے قدر قیمت سے جاہل ہے امور آخرت کے قدر قیمت سے جاہل اور اسی طریقے سے وہ جہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے کہ دنیا کے در زبانی کلامی باتیں کر کے کہتا ہے اللہ غفور رحیم اللہ بخش دے گا نہیں اللہ تبارک و تعالی انہی کے لئے غفور رحیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو دیکھئے تو انسان کی زندگی جو ہے مومن کی وہ توفیق اور تخصیر پر گھوم رہی ہے توفیق اور تخصیر کے گرد گھوم رہی ہے اب یہ توفیق اور تخصیر کی صورتحال کو لے کے چلتا ہے توفیق جب ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر کرو نماز کی توفیق ہو جائے اللہ کا شکر کرو یا اللہ تنہیں نماز کی توفیق دے دی کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہو جائے فورا اللہ تبارک و تعالی کو شکر کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ اگر جو تم شکر کرو گے نعمتوں پر تو میں اس نعمت کو اور بڑھا دوں گا اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس توفیق نعمت پر شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور دوسرا تخصیر کوئی غلطی اور کوتائی ہو جائے تو اس غلطی کوتائی پر فورا ندامت و استفار کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو ندامت بہت پسند ہے اللہ کو ندامت بہت پسند ہے اور میں نے بتایا کہ تخصیر کیوں ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے انسان جہالت کی وجہ سے تخصیر کرتا ہے اور یا شہوت کی وجہ سے کرتا ہے انسان کی نفسانی شہوت اس کو اوپر غالب آجاتی ہیں اس کو کھانے کے لذہ دے غالب آجاتی ہیں سونے کے لذہ دے غالب آجاتی ہیں پہنے اڑنے کی لذہ دے غالب آجاتی ہیں اس کے اوپر چونکہ یہ شہوتیں غالب آجاتی ہیں یہ غلب ہے شہوت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر تخصیرات کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنے نفس کو سامنے رکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمر سے غافل ہو کر بھلا دیتا ہے